محطم ناظرین اکرام بس تانوے پڑھی ہے اس کے اندر پانچ آیتیں ہیں لائلت القدر شب قدر بڑی رات ایک مہینے کی عبادت تیراسی سال اور چار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس رات قرآن کریم اتارا گیا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جبریل امین آتے ہیں اسی رات سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر کی عبادت سے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہو جاتے ہیں سعی بخاری کتاب فضل لائلت القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2014 من سام رمضان ایماراً وحتساباً غفر لہما تقدم من زمبی ومن قام لائلت القدر ایماراً وحتساباً غفر لہما تقدم من زمبی جس نے روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے سواب کی نیت سے پچھلے چھوٹے گناہ ماف جس نے رات میں لائلت القدر میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے سواب کی نیت سے پچھلے چھوٹے گناہ سب ماف یاد رکھیا بڑا بدنصیب ہو رات تو جاگہ سر رت جگہ اسے حاصل ہوا ہے سران ابن ماجہ کتاب السیام حدیث نمبر 1690 رب صائمی لائسلہ من سیام اللہ الجوہ ورب قائمی لائسلہ من قیام اللہ سہر چند روزہ دار ایسے ہیں جن کو سر بھوکی حاصل ہوتا اور چند ایسے ہیں رات میں جاگنے والے اس کو سر رت جگہ ہی حاصل ہوتا ہے شب قدر آخری دس دنوں کی تاق راتوں میں ہے صحیح بخاری کتاب فضل لائلت القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2017 رمضان کی آخری دس دنوں میں تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس شب قدر بدلتی بھی رہتی ہے کبھی اکیس کو کبھی تئیس کو کبھی پچیس کو یہاں تک کوئی صحابہ نے کہا ستائیس کے بارے میں فکس کہا ہے اور انہوں نے روایت بھی بیان کی ہے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہ تو قسم کھا کے کہتے ہیں ستائیس میں شب ہے صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 6,7,2 وَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَالَمْ اَيُّ لَيْلَهِيَا يَلَيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ اور اللہ کی قسم بھی جانتا وہ رات کونسی ہے جس رات کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں قیام کیا جائے وہ ستائیس میں شب ہے لیکن پورے دس دنوں میں ہمیں تلاش کرنا کیونکہ رات بدلتی بھی رہتی ہے شب قدر کی دعا کیا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا سرانہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3,5,3 اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْأَفْ وَفَافُ عَنِّي اے اللہ تو ماف کرتا ہے مافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی ماف فرما دے تو رمضان کا مہینہ توبہ استفار کا مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے شب قدر کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے اس رات کے بعد صبح جب ہوگی تو اس صبح کا سورج بگر شواہ والا ہوتا ہے صحیح مسلم کتاب و صلات المصافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 6,7,2 اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 11,6,8 شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ شب قدر میں روشنی زیادہ ہوتی ہے لیکن اُوہ جگہ پہ پتا چلے گا جہاں اندھیرہ ہے جہاں نیوچرل روشنی نظر آتی ہے یہ بنی بناوٹی جو روشنی ہے یا بلب وغیرہ جہاں لگے نہ ہو وہاں پتا چلتا ہے آدمی کچھ زیادہ ہی اتمنان محسوس کرتا ہے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے ہوا موتدل لہتی ہے نہ ٹھنڈی ہے نہ گرمی ہے بیچ والی ہوا چلتی ہے آدھی اس رات میں نہیں آتی ہے بلکہ موسم بلکل صاف ہوتا ہے اس رات میں ستارے بھی نہیں گرتے ہیں الموجبن القبیر لطبرانی جل نمبر 12 صفحہ نمبر 59 حدیث نمبر 139 صحیح الجامع 5,4,7,2 حسن نوایت ہے یہ ایک نشانی اور بھی ہے کہ اس رات کا چاند ایسا لگتا جیسے بڑے تھال کا کنارہ تشت کا ٹکڑا ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1170 کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں بحثوں بحثہ کر رہے تھے لیلت القدر کی نشانی کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند جو ہے ایسا لگتا ہے بڑے تھال کا کنارہ ہے جھوٹی نشانی بھی مشہور ہو گئی کہ اس رات کتے نہیں بھوکتے پھر اسی طرح تمام درخت زمین پر گر کر سجدہ کر کے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے پھر اسی طرح کہا جاتا ہے اس رات کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اندھیر مقام پر خود بخود روشنی نظر آتی ہے ایسا نہیں ہے یہ وہاں ہوگا جہاں بناوٹی روشنی نہیں ہے تو اندھیرہ رہے گا وہاں اس جگہ پہ وہ چیز نظر آئے گی تو یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی عبادت کو قبول فرمالے ہم لوگوں کے جاگنے کو قبول فرمالے آپ اپنی زکاة صدقات اور عطیات دیئے گئے اکاؤٹ نمبر یا کیو آر کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی پھیج سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں سپورٹ